بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب سپیکر سر وزیر آبی وسائل کی توجہ عوام میں گیری تشویش کا باعث بننے والی عوامی اہمیت کے عامل کی جانب دلاؤں گی جو کہ کچھی کنال فیس ٹو کا کامشو نہ کیے جانے کے متعلق ہے جی مسٹر مہننے سلائی منسٹر فر وارٹر ریسورسز تو میک آ بریف سٹیٹمنٹ جی علی محمد خان صاحب آپ جی جناب آنربل چیئرمن صاحب میں رسپونڈ کروں گا علی صاحب کی بحاف پہ آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دیتا جی یہ بہت شکریہ یہ کالنگ اٹنشن بڑا امپورٹن ہے اور بڑے اہم وقت پہ بھی آیا ہے اور اس میں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا ایک پرانا پروجیکٹ تھا جس میں اس حکومت میں کافی اس میں اخدامات لیے گئے کافی پینڈنگ ورک جو ہے وہ پورا کیا گیا دو ہزار دو کا ایک پرانا ایک پروجیکٹ تھا اور جس میں آرڈرن ڈی ہاؤس پلیس جی آنربل میمران سے گزارش ہے جی کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف اکھیں جی بیچ میں اس پہ کام رکا بھی رہا پانچ سی سال کچھ لوان آرڈر سیچویشن کی وجہ سے لیکن دو ہزار دو کا جو پروجیکٹ تھا جو بیسیکلی تقریبا کہ پانچ سو ایک کلومیٹر کا یہ تھا دو ہزار سترہ میں اس میں سے تین سو تریسٹھ کلومیٹر آنربل چیئرمن ساتھ جو ہے اور پچھلے سال جو فیز ون کا جو پارٹ بی تھا دو ہزار بیس میں اس کے لیے ایک نکلے منظوری دی اماؤنٹ اس کے لیے ائر مارک کی گئی اور میں آنربل میمبر صاحبہ کو جن کا کالنگ اٹنشن ہے اور اس ہاؤس کی وساطت سے سب کوئی بتانا ضرور چاہوں گا بڑی خوشی کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے سال اگسٹ میں یہ اس کے کنسٹرکشن کا فیز کمپیٹ ہو جائے گا اور پھر دو ہزار تئیس جون تک یہ فولی اپریشنل ہو جائے گا کمپیٹ ہی ہو جائے گا اگسٹ میں لیکن سال کا اس کا لیابلیٹی پیریڈ ہے تاکہ اس میں اگر کوئی بھی کوئی ایشو آئے تو ایک سال کا لیابلیٹی پیریڈ بھی ہے اگسٹ دو ہزار بائس میں انشاءاللہ یہ اس نے کمپیٹ ہو جانا ہے جو اس وقت سیچویشن ہے جناب چیرمن صاحب ہوئی ہے جو پانچ سو کلیمیٹر بننے تھے اس میں سے تین سو تریسٹ آلیڈی دوہزار سترہ میں کمپیٹ ہو چکے باقی کے اس وقت جو فورٹی کلیمیٹرز اور بننے ہیں وہ اگلے سال تک ہو جائیں گے تو ایڈ دی مومنٹ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بہتر پرسنٹ آف دو پروجیکٹ کمپیٹ ہو چکا ہے اگلے سال کا چالیس کلیمیٹر ملا کے اسی پرسنٹ آف دو پروجیکٹ کمپیٹ ہو جائے گا جو فیز ٹو اور فیز ٹری ہے فیز ٹو جو ہے وہ نصیر آباد سے بولان تک ہے سب اور فیز ٹری جو ہے وہ پھر نصیر آباد بولان سے جل مکسی پر یہ انڈ ہوگا فیز ٹو کا اٹھاون کلیمیٹر ہے اور فیز ٹری کا تھوٹی نائن انتالیس کلیمیٹر ہے اور اس کے لیے اس سال ایک سو بیس ملین روپے ائر مار کیے گئے ہیں اس کے ڈیزائن کے لیے اس کے کنسٹرکشن کے لیے اس کی فیزی بیٹی سارے پوسیسنگ کے لیے تو انشاءاللہ اس پہ کام اب کافی تیزی سے جاری ہے لیکن بیچ کا دوہزار دو سے لے کے حالانکہ اس کا تقریبا دوہزار سات آٹھ میں اس نے سرک دوہزار سات میں اس میں کمپلیٹ ہو جانا تھا لیکن بیچ میں حکومتیں بھی کافی آئیں لوائن ورس سیچویشن بھی آیا بیچ میں آنڈربل چیرمن صاحب دوہزار دو میں مشرف صاحب کا ٹائم تھا جب بھی پروجیکٹ اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی پیپلز پارٹی کا دور اس میں ختم ہوا نون لیک کا ختم ہوا اور اب ہمارا بھی آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اب جا کے اس کی تقریبا کوئی اگلے سال اسی پرسنٹ انشاءاللہ پورو ہو جائے گا اس کے حوالے سے ان کی کوئی اور بھی سوالات ہو تو میں حاضر ہوں یہ خوشی کی بات ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال اس کا فیز ون جو ہے یہ ہنڈر پرسنٹ کمپیٹ ہو جانا ہے پھر فیز ٹو فیز تری ہے جو کہ اسی پرسنٹ کمپیشن کے بعد بیس پرسنٹ کا کام ہے جس میں ابھی اس کی ٹائم ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ اس کی ایک سو بیس ملین روپیٹر اس کے لیے رکھے گئے تو فیزیبیلٹی ہو جائے گی اس کی ساری ڈیٹیل ڈیزائننگ کسٹرکشن کی اس کے بعد ہم ایک کوئی پروپوز ڈیٹ آپ کو دے سکیں گے فیلحال دو ہزار بائیس آگسٹ ہے تو فیز ون کا جو پارٹ ٹو ہے اس کی کمپیشن کا ڈیٹ ہے اور جو کہ تقریبا پورا ہوگا سر یہ ڈیرہ بگتی کا تقریبا تیز آر ایکر اس سے کبر ہو جائے گا اور اس سے پیرے بھی بہتر ہزار ایکر جائے وہ دیرہ بگتی کا یہ کبر ہو چکا ہے اس سے بہت شکریہ گی مرمیسز منورہ بی بی بلوچ ٹو آسک ون کسچن شکریہ آیا علی بھائی اپنے بڑی ڈیٹیل میں بتایا میں ذرا ایک دو لفظ بولوں اس کے بعد میرا کسچن ہے گا سر مجھے پتہ ہے کہ یہ دو ہزار دو میں شروع ہوا تھا لیکن فیز ون جو پنجاب کے لیے تھا وہ کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے جو پنجاب ریجن کا تھا لیکن کچھے کنال پروجیکٹ جو بلوچستان کے لیے فیز ٹو اور سیسری تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا بدقسمتی سے یہ ہمارے گرین بیلٹ کے لیے ہے جہاں ازاروں لوگوں کو روزگار بھی مویسر ہوں گے کیتی باری بھی ہوں گے اور لوگوں کے پاس سہولت بھی آ جائیں گے لیکن بدقسمتی سے جہاں بہت سارے آپ کے روڈے بن گے سڑک بن گے تعمیر ہو گے لیکن یہ وہ جہاں بلوچستان منسلک تھا کچھی کنال کے ساتھ وہ نہیں بن سکا یہ پچھلے حکومتوں کے اور پچھلے تینور کی بات ہے الحمدللہ ہمارے دور میں بن جائیں گے لیکن میرا ابھی ایک وزیر صاحب سے کہ ہمارے جو ایک بڑے اہم کوئسٹن ہے کہ جناب وزیر صاحب آپ کوشش کریں کہ فیز ٹو ہمارے دور اقتدار میں کمپلیٹ ہو اور یہ کریڈٹ امی جائے کیونکہ یہ پروجیکٹ دو ہزار دو سے سٹارٹ ہوا اور بلوچستان کیلئے اس پہ کچھ نہیں ہوا لیکن بنا ہی بلوچستان کے نام پہ کچھیک ڈال تو ہم امید کریں گے کہ ہمارے اقتدار میں بنیں گے اگر جناب آپ مناسب سمجھے تو ان کو کنسن کمیٹی میں بیجے تاکہ یہ بہت اہم ایشو ہے اس کو جو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جا سکے بڑی مہربانی تینکی سو مچ جی علی محمد خان صاحب میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ریاست کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور حکومتیں اس کو پورا کرتی ہیں اور یہ سب لوگوں کا ایک جوائنٹ اس میں سب کا انسینٹیب ہوتا ہے کریڈٹ بھی پھر سب کو جاتا ہے ظاہر ہے مختلف دور میں اس میں کام ہوا ہے یہ چوتھی گورنمنٹ ہے جس میں یہ پروجیکٹ چل رہا ہے لیکن جس خواہش کا اظہار ہونریبل ممبر صاحبہ نے کیا ہے وہ تو میں پہلے ہی ارز کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو دوہزار بائیس اگست میں ابھی اس حکومت کا ٹنیور کا سال ایک اور بھی ریمیننگ ہوگا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ خان صاحب کی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں ہی جو فیز ون کا پارٹ بھی ہے جس نے پورا ڈیرہ بگتی کا ایریا جو ہے وہ کور ہو جانا ہے تو انشاءاللہ اس کیلئے ہم برپور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی گورنمنٹ میں ہی اس کو ہم کمپلیٹ کر لے لیکن میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ یہ گورنمنٹ ریاست کے ملک کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ جو پروجیکٹس ہم ہمیں ملے اس کو ہم کمپلیٹ کریں اور جب ہم انیشیئٹ کریں تو آگے کی حکومت جو ہیں اس کو لے کے چلیں تاکہ پاکستان آگے جائے لیکن خوشی کی بات ہوگی منورہ بی بی بلوٹ صاحبہ آنڈنبر ممبر صاحبہ کے لیے کہ آپ کا تعلق جس جماعت سے ہے پاکستان طریقہ انصاف انشاءاللہ اس ہی کی حکومت میں آگست دو آزار بائیس میں اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہی کمپلیٹ ہو جائے گا جی بہت چکی ہے جی آئی تنمبر تی ایسا نکمال صاحب تھوڑا سا تھوڑا سا بزنس لے لیں میں آپ کو ٹائم دے تھوڑا سا جی ایسا نکمال